افغان تالیبان نے جس نئی عبوری قابلینہ کا اعلان کیا ہے اس میں پاکستان کے دیوبندی مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے معروف دینی مدرسے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک سے فارغ التحصیل کئی تالیبین میں بھی شامل ہیں یاد رہے کہ اس مدرسے کو تالیبان کی یونیورسٹی اور اس کے مقتول محتمم مولانا سمی الحق کو بابا تالیبان کہہ کر پکارا جاتا ہے معلوم ہوا ہے کہ افغان تالیبان کے عبوری قابلینہ میں پانچ سے زائد وزیر اور عالی اہلکار ایسے ہیں جنہوں نے جامعہ حقانیہ سے تعلیم حاصل کی ہے ان تالیبان رہنماؤں میں ایک ملہ عبداللطیف منصور بھی ہیں جو زیادہ تر پاکستان میں مقیم رہے ہیں عبداللطیف نے دارالعلوم حقانیہ سے تعلیم حاصل کی اور انہیں افغان قابلینہ میں پانی و بجلی کا کلمدان سوپا گیا ہے مولانا عبدالباقی بھی دارالعلوم حقانیہ میں زیر تعلیم رہ چکے ہیں اور عالی تعلیم کے وزیر مقرر کیے گئے ہیں جبکہ اسی مدرسے کے سابق طالب علم نجیب اللہ حقانی کو معاصلات کا کلمدان دیا گیا ہے مولانا نور محمد ساکم وزارت حج اور زکاة جبکہ عبدالحکیم سہرائی کو وزارت انصاف کا کلمدان سوپا گیا ہے اور یہ دونوں بھی مدرسہ حقانیہ کے سابق طلبہ ہیں اس کے علاوہ افغان طالبان کے ترجمان محمد نعیم بھی دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں بعد ازاں انہوں نے اسلامباد کی انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی بھی کیجئے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ افغان طالبان کے ترجمان سوہیل شاہین بھی اسلامباد کی انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے ہیں یاد رہے کہ دارالعلوم حقانیہ کوئی عام مدرسہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی اہم درستگاہ ہے جہاں علمی روایت کے ساتھ سیاسی طور پر اور افغانستان پر سوویٹ یونین کے حملے کے بعد سے اسکری سطح پر بھی مدرسے نے اہم کردار ادا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ مدرسہ حقانیہ طالبان کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے فارغ ہونے والے طالبہ پاکستان اور افغانستان میں مذہبی اور سیاسی منظرنامے کے علاوہ کئی اسکری تحریکوں میں بھی نمائیاں اور متحرک نظر آتے ہیں حالی دہائیوں میں پاکستان اور افغانستان میں جب بھی سیاسی یا اسکری طور پر کوئی تبدیلی سامنے آئی تو اس مدرسے اور اسے تعلق رکھنے والے سینئر آہماؤں کا کردار بھی نمائیاں رہا جامعہ دارالعلوم حقانیہ جمعیت علماء اسلام کے سابق سربراہ مولانا سمی الحق کی وجہ سے زیادہ شہرت رکھتا ہے جنہیں عالمی میڈیا بابای طالبان بھی قرار دیتا رہا ہے یاد رہے کہ مولانا سینڈویج کا لقب پانے والے سمی الحق کو سال سن 2018 میں بحریہ ٹاؤن ڈاولپنڈی میں ان کی رہائشگاہ پر پورسرار حالات میں قتل کر دیا گیا تھا اس مدرسے کی بنیاد دراصل مولانا سمی الحق کے والد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے قیام پاکستان کے ایک ماہ بعد ستمبر سن 1947 میں رکھی تھی یہ مدرسہ پشاور سے اسلام بات جانے والی شہرہ جی ٹی روڈ پر اکوڑا کھٹک کے مقام پر واقع ہے ماضی میں افغانستان سے تجارت اور آمد رفت کے لیے یہ ایک اہم مقام رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان سے ماضی میں بھی بڑی تعداد میں طالبہ اس مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے ہیں جمعیت علمہ اسلام سمی الحق قروب کے راہنمار مدرسے کے عالی اہددار مولانا یوسف شاہ کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی افغان طالبان کی حکومت میں جامعہ حقانیہ کے متعدد افراد شامل تھے اس وقت ان کے پاس واضح آداد و شمار نہیں ہے کہ عبوری قابینہ میں کتنے ایسے وزراء اور عالی اہددار شامل ہیں جو جامعہ حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں مولانا یوسف شاہ کے مطابق اس مدرسے میں سابق افغان رہنمار مولانا جلال الدین حقانی مولانا یونس خالص مولانا محمد نبی محمدی اور دیگر نے تعلیم حاصل کی تھی اور یہ وہی قائدین ہیں جنہوں نے سوویٹ یونین کو شکست دی تھی انہوں نے کہا کہ ان افغان رہنماؤں کے بعد ان کے بچے اور پوتے اور نباسے بھی یہی سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور وہ اب مختلف عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے کہا کہ صرف افغانستان نہیں بلکہ پاکستان میں بھی مختلف شعبوں میں ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل افراد کام کر رہے ہیں پارلیمان میں بھی سیاسی مذہبی رہنماؤں میں ان کے مدرسے کے رہنماؤں شامل ہیں جب امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تو تب پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا ان میں دیگر سیاسی جماعتوں کے علاوہ مولانا سمیلحق کی جماعت اور ان کے مدرسے نے بھی بھرپور آواز اٹھائی تھی اس کے علاوہ پاکستان کے قوائلی علاقوں میں شدت پسندی میں جب اضافہ ہوا تو اس لکھ حکومہ نے مولانا سمیلحق سے تعاون طلب کیا تھا تاکہ علاقے میں امن و امان قائم ہو اور تشدد کی کاروائیوں کو روکا جا سکے دلچسپات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کو سن 2019 میں تین کروڑ پہ کی نقد گرانٹ بھی دی تھی جبکہ پی ٹی آئی کے سابق دور میں وزیراعلا پرویز خٹک نے بھی اس مدرسے کے لیے اچھی خاصی گرانٹ منظور کی تھی جس پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے قڑی تنقید کی گئی تھی تب مسلم لیگی راہنا پرویز رشید نے سوال اٹھایا تھا کہ جس مدرسے سے تعلق رکھنے والوں نے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل میں کردار ادا کیا انہیں یہ انام کیوں دیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا